بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوش آئند خبر ہے اور یہ امت مسلمہ کے اندر آپ کی امیج بیلڈنگ کے لیے بڑی ڈیویلمنٹ ہے 23 مارچ کو جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جی ٹین سی تیارے فضاء کے اندر آپ کو کارکردگی دکھاتے ہوئے آپ کو بھارت کو ستاتے ہوئے اور دنیا کو بتاتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں نظر آئیں گے کہ پاکستان کا دفاع کتنا سٹرونگ ہو چکا ہے وہاں پر آپ کو امت مسلمہ کے ایک بڑے لیڈر محمد بن سلمان چیف گسٹ کے طور پر بھی نظر آئیں گے یعنی 23 مارچ کی پریڈ میں محمد بن سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور فیوچر کنگ پاکستان کی 23 مارچ کی پریڈ میں ایز ای چیف گسٹ کے طور پر جب وہ بیٹھیں گے تو پوری دنیا کو ایک تگڑا پیغام ملے گا اب آپ حیران ہوں گے اس بات کو جان کر کے آخر ایسا ہو کیا رہا ہے کہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ماضی میں کچھ عرصہ پہلے تعلقات خراب رہے تھے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن ایسی صورتحال میڈلیس میں کیا پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت پورے عرب ورلڈ کو پاکستان کی فوج کی ائر فوج کی ہمارے انٹیلیجنس حداروں کی حکومت کی ضرورت ہے اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب آپ کی فوج پروفیشنل ہوتی ہے سٹرونگ ہوتی ہے تو دنیا کو کس طرح آپ کی ضرورت پڑتی ہے دیکھیں پاکستان نے او ای سی کے جتنے میمبرز ہیں ان سب کو لیٹرز لکھے انوائٹ کیا اور محمد بن سلمان کو سپیشلی طور پر پاکستان نے انوائٹ کیا اب جو نیکس صورتحال ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے دیکھیں میڈلیز کے اندر ایک جنگ خطرناک اُبھر رہی ہے اور غالباً وہ خراب بھی ہو رہی ہے اس جنگ کا نام ہے یمن کی جنگ پاکستان کی فوج نے جو فیصلہ کیا تھا ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ آپ کو آسمان پر چمکتا ہوا ایک ستارہ اس کی طرح یہ فیصلہ نظر آرہا ہے کہ یمن کی جنگ میں پارٹی سپیٹ کرنا بہت بڑی غلطی تھی لیکن اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ یو اے ای میں جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے بعد اب اگلے کچھ عرصے کے بعد اکلائے حمل تیع کرنا ہے او اے سی میمبرز نے اور جس میں پاکستان کا قلیدی کردار ہے کہ یمن کو کیسے ڈھیل کرنا ہے آپ کو اگر سمجھنا ہے کہ محمد بن سلمان کے وزٹ کے پیچھے اصل میں بڑی کہانی کیا ہے آپ کی سکرین پر جو شہزادی آرہی ہیں ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں شیخہ ہند بنت فیصل القاسمی جو کہ پرنسیز ہیں شہزادی ہیں اور القاسمی فیملی اشارجہ کی جو ہے ان سے تعلق رکھتی ہیں اور پاکستانیوں کے لیے تو یہ بہت ہی قابل عزت ہے کیونکہ جس طرح انہوں نے بھارت کے خلاف سٹینس لیا ہے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں اب انہوں نے جو بات کی ہے اصل میں آپ اس پیراہے میں دیکھئے محمد بن سلمان کا جو ٹور ہے انہوں نے کہا ہے کہ مکہ کے اوپر یعنی ہولی مکہ کے اوپر اگر آپ حملہ کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی بام یا کچھ بھی کرتے ہیں سعودی عرب پر یہ وہ تو اس کو کسی صورت ہم نہیں بھولیں گے اور یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کس طرح محبت کر سکتے ہیں ان لوگوں پر جو مکہ کے اوپر حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ بات انہوں نے کئی ہیں خاص طور پر حسی باغیوں کے حوالے سے اب یہ اصل وہ چیز ہے سعودی عرب اب جس جنگ میں جا رہا ہے یمن کی خدا نہ خاصا ایسی صورت حل پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ جنگ ہولی پلیسز تک لے جانے کی تیاری ہوگی دشمنوں کی اس میں ڈیفینیٹلی بات ہے پاکستان کی فوج نے ہماری ائر فورس نے اور ہر پاکستانی چھوڑی یہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے ہر شخص نے یہ ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ ہاستہ حرم پر یا مدینہ میں یا اس کے ارد گرد بھی دشمنوں نے اکر ذرا سی آنکھ اٹھانے کے بھی کوشش کی تو ہم ہر طرح کی قربانی کے لئے تیار ہوں گے اب اس صورتحال کے امر یمن کی جنگ جس طرح جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ جو ڈرون حملہ جا کر ابو زاوی پر اس نے کیا ہے وہ نہ تو امریکی ریڈار نے ڈیٹیکٹ کیا ہے نہ وہاں پر جو تھارٹ انٹی بلیسٹک مزائل سسٹم تھا یا پیٹریوٹ کسی نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا تو وہاں پر جا کر انہیں جو حملہ کیا ہے اس کے بعد سیکیورٹی بڑھ گئی ہے انٹیلیجنس کی ضرورت ہے وہاں پر ائر فورس کی ضرورت ہے اور فوج کی ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح انہیں آلیڈی یوئی کو افر کر دی ہے کہ میں تمام چیزیں دینے کو تیار ہوں اگلی جو جنگ ہے وہ سعودی عرب کے اندر خدا نہ حاصل لڑی جا سکتے ہیں جس کے لئے اب سعودی عرب کو پاکستان کی بے حد ضرورت ہے دیکھئے مکہ اور مدینہ کا دفاع تو ہر مسلمان نے کرنا ہے اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو سب سے بڑھ کر اگر کوئی دفاع کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے محمد بن سلمان کو ایک ریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پچھلے کافی عرصے میں جو بگڑے ہوئے تعلقات تھے دیگر ممالک سے سب کو انہوں نے بہتر کر لیا انہوں نے آپ دیکھیں کہ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیا بلکل زبردست تعلقات ہو گئے انہوں نے قطر کے ساتھ جو معاملات تھے آپ جانتے ہیں کہ بین تھا نہ فلائٹس آ سکتی تھی نہ جا سکتی تھی وہ بہتر کر لیا یو ای کے ساتھ جو حالیہ مسئلہ ہوا تھا تیل کے حوالے سے وہ انہوں نے بہتر کر لیا اسی طرح بہرین کے ساتھ جو معاملات تھا وہ بھی انہوں نے بہتر کر لیا پاکستان کے ساتھ جو معاملات کچھ خراب ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے بہتر کر لیا اب یہاں پر آ کر آپ نے ایک نئی چیز کی شروعات کی ہے اور پاکستان کی فوج کو ائر فورس کو اہمیت دیا اور آپ نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی فورس ہے اگر ضرورت پڑے گی حرم اور مدینہ کا دفاع کرنے کا یا ہولی لینڈ کا تو پاکستان کی فوج سب سے آگے ہوگی اور الحمدللہ پاکستان کی فوج چھوڑیے پاکستان کا ہر نوجوان اور ہر شخص دفاع کے لیے آگے ہوگا اب اس کا امپیکٹ یہ جاتا ہے کہ مستقبل کے اندر میڈلیس میں جو جنگ ہونے جاری ہے اس میں اصل میں یمن کے خلاف انہوں نے ایک ڈیسائسیف موو لینی ہے جس طرح عمران کھان نے OIC کا اجلاس یہاں پر بلائے وہاں پر وہ چارے ہیں کہ OIC کا جو اجلاس بلائے جائے اس میں اب جو بھی فیصلہ ہو متفقہ ہو لیکن انہیں ریکٹ نہیں کیا اب اس صورتحال میں پاکستان کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں وہ واحد ملک ہے پاکستان جو کہ معاملات حل کرنے کے لیے آگے ہوتا ہے یعنی ہم ایران اور سعودی عرب کا جو معاملہ ہے وہ حل کر سکتے ہیں محمد بن سلمان نے ایران سے آ کر لڑائی کرنے کی وجہ ان سے معاملات حل کیے بیکڈور چینل سے پاکستان کی مدد لی معاملات کافی حل کیے اپنا ڈیلیگیشن وہاں پر بھیجا ایون کے یوئی نے بھیجا تو صورتحال بہتر ہو رہی ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے صورتحال پیدا ہوگی کہ دنیا کی سب سے بڑی خطرناک جو جنگ تھی افغانستان کی وہ پاکستان نے ٹیبل پر حل کروا دی تو یہ جو صورتحال جنگ کی یہ پاکستان بھی حل کروا سکتا ہے اسی لیے پاکستان کی جو اہمیت ہے امت مسلمہ میں کہ ہم رول پلے کر سکتے ہیں ایک بروکر کا رول پلے کر سکتے ہیں اور بیٹھ کا دونوں پارٹیز کے درمیان حل کروا سکتے ہیں چیزیں بہتر کروا سکتے ہیں وہ پاکستان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تو اس صورتحال میں پاکستان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے ایران کے اوپر ایران کا پاکستان کے ساتھ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں ہم چائنہ کے ثروع ایران پر کوئی پریشر ڈال سکتے ہیں اور ان کو ٹیبل ٹاک پر بٹھا کر اور ان دونوں کا معاملہ حل کروا سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں سب کو پتا ہے امت مسلمہ میں کہ اگر آپ نے اپنے تعلقات چائنہ سے بہتر کرنے ہے تو پاکستان سے ہوتا وہ راستہ جاتا ہے یعنی اگر آپ کو چائنہ کو اپنے قریب کرنا ہے تو آپ ثروع پاکستان کر سکتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر محمد بن سلمان نے بالکل رائٹ سٹپ لیا ہے کہ فردر جو بھی ڈیویلمنٹ ہوگی اس میں وہ پاکستان کا رول دیکھ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں اور یہ ان کی بہترین موو ہے دیکھیں لڑائی آپ کریں چاہے پاکستان سے یا ترکی ہے کسی سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے امت مسلمہ کو آپ نے ایک پلیٹ فرم پر لے کر آنا ہے محمد بن سلمان اب جدت لے کر آ رہے ہیں نیوم سٹی ہو یا کچھ ہو بچھا رہے ہیں کہ سودی عرب کو ڈیویلمنٹ کیا جائے اس ڈیویلمنٹ کے ساتھ آپ کو امت مسلمہ کے ساتھ جو بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جن کا دفاع سٹرونگ ہے پاکستان ترکی آپ کو ان کی سپورٹ بھی چاہیے کیونکہ اب آپ دیکھ لیں پیورٹن عمران خان کے ساتھ کتنے اچھے ان کے تعلقات ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کا وزٹ کرنا ہے عمران خان نے رشیہ جانا ہے تو اس صورتحال میں ان کو اندازہ ہو چلا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان کو بیک کر رہی ہیں لہٰذا ہمیں بھی ان کو سپورٹ کرنا ہے اور کل کو جب ضرورت ہوتی ہے تو باکستان ہماری مدد کے لیے آئے گا اور ڈیفنیٹلی بات ہے ہم مدد کے لیے تیار ہوں گے یہ ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور یہ اچھا اور پوزیٹیف سائن ہے سودھی عرب کی جانب سے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں